امبالا کے برنالا گاؤں میں پنچائت میں مہلہ و یوک کی شریعہ پٹائی کرنے اور گلے میں جوتوں کا ہار ڈالنے کے ماملے میں میڈیا طرح پرمکتہ سے خبر دکھائے جانے کے بعد اس کا اثر دکھا اور دباؤ میں امبالا پولیس نے اس ماملے میں نامزد چار اروپیوں میں سے تین کو گرفتار کرنے کی پشتی کی ہے اور گاؤں کے ہی سرپنچ کو ڈانچ میں شامل کروایا پولیس نے پکڑے گے سب ہی اروپیوں کو عدالت میں پیش کیا جہاں سے عدالت نے تینوں کو چودہ دن کی نیایک ہراست میں پھیشتے ہوئے ایک دن کا نوٹس کر دیا یعنی اس ماملے پر کل بھی سنوائی ہوگی میڈیا میں خبر کے بعد پولیس پر دباؤ بڑا تو پولیس نے آنفان میں چاروں اروپیوں کو ہراست میں لیا اس کے بعد گرامین ان کے حق میں دیکھے اور گاؤں میں سینگڑوں کی تعداد میں بھیلائیں وہ پرش تھانے میں پہنچے اروپیوں کے حق میں آواز اٹھانے لگے پلحال اس ماملے میں پولیس کی دیری سے کی گئی کاریوائی پر بھی سوال کھڑے ہوئے ہیں لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی بھی لاپرواہی نہیں برتی کی اب اس ماملے میں وائرل ہوئی ویڈیو کو بھی کھنگالا جا رہا ہے جس سے ابھی اور بھی اروپیوں کے اوپر شکنجا کسا جا سکتا ہے اور اس میں ایک بات جو کہی گئی ہے کہ پولیس کے پارٹ پر کچھ اس میں نیگلیجنسی رہی ہے تو میں اس میں تھوڑی اپنی طرف سے یہ بات کہنا چاہوں گا پولیس دبارٹمنٹ کی طرف سے کہ اس ماملے میں پولیس کی طرف سے کوئی لاپرواہی نہیں کی گئی ہے جس دن یہ انسیڈنس بہا تھا کمپلینٹ کو اپروچ کیا گیا تھا ان سے بات کی گئی تھی پر انہوں نے اپنے اپریاری ریجن سے یہ کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں لکھیت شکایت فیم پیش کروں گا اور اس کے اوپران جب انہوں نے لکھیت شکایت دی تو اس کی ایک جیو دوارہ جائچ ایک کیجیٹیڈ آفیسر دوارہ اس کی جانچ کرائی گئی اور جانچ میں جتنے بھی لوگوں کے انہوں نے نام دیئے ہیں خود انہوں نے تھانے میں کمپلینٹ دی ہیں اور اسی ادھکاری کی اس کے اوپر پھر یہ پاروائی ہوئی ہے سیڈی انہوں نے جو دی تھی سیڈی کی جانچ کی گئی ہے سیڈی میں جتنے لوگوں کے ان کے ایلیگیشن لگائیں ان کو ہم نے ایفیر میں بائی نیم تو ریسٹ کری لی ہیں اور اب بھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کا اس میں رول ہوگا کسی کو بھی نہیں بکشا جائے گا اور یہ ایک دکھت گھٹنا ہے اور ہم امید گرتے ہیں اسی کوئی گھٹنا دوبارہ اس طریقے کی گھٹت بھی نہ ہو جی بالکل گاؤں کے سرپنچ کا اپنا ایک پکش تھا ہم نے اس کے پکش کو بھی چنایا کیونکہ گاؤں کا سرپنچ ایک موجیس وقتی ہے لوگوں نے انہوں نے چنایا ہے اس کے علاوہ وکٹم بھی ہے اور وکٹم کی بات بھی جائز ہے اس لئے دونوں پہلوں کو دیکھا جا رہا ہے ان کو شامل جانچ کی آگیا ہے ابھی ہم نے ان کو کوئی کلنچٹ نہیں دی ہے اور ان کے معاملے کو ہم پرک رہے ہیں سیڈی میں ان کی کیا سلنکتہ ہے وہ ہمارے ایکسپیکٹ چارج کر رہے ہیں اور اس میں جس طرح کی بات ان کے ایکس اگر اس میں کسی رہے کے سامنے آ رہے ہیں یا آئیں گے تو اس میں بلکل مستش طور پر ان کے خلابی کاروئی کی جائے ہیں